اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ نے وہاب ریاض صاحب کو ٹیم کے سینئر منیجر کا عہدہ دے دیا ایک تو ہمارے ملک کے اندر جب بھی کوئی بندہ اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے تو نیا عہدہ کریٹ کر کے اس کو نئی نوکری دے دی جاتی ہے اس کا چاہے پہلے سے وجود ہو یا نہ ہو ہمارے ملک کے اندر تو ایک زمانہ تھا جب پرویز الہی کو ڈپٹی پرائی منسٹر بھی بنا دیا گیا تھا تو ہمارے ملک کے اندر اب ایک نیا عہدہ کریٹ ہوا ہے ہماری کرکٹ میں سینئر منیجر کا نوید اکرم چیمہ پہلے ٹیم منیجر تھے منصور رنہ اسسسٹنٹ منیجر تھے جو پاکستان نے نیوزی لینڈ اور پاکستان نے آسٹریلیا سریز کھیلی اب کرکٹ بورٹ نے کیا کیا ہے کہ وہاں ریاض کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے سینئر منیجر کا عہدہ دے دیا ہے بنیادی طور کے اوپر جو حفیظ ٹیم ڈریکٹر کے عہدے کے اوپر کام کر رہے تھے وہ ڈریکٹر کا عہدہ اب وہ سینئر منیجر کے نام سے وہاں ریاض صاحب کے پاس آ گیا ہے اب وہ سینئر منیجر صاحب جو ہیں انہوں نے منیجمنٹ کا کام کوئی نہیں کرنا ہے میرا دل کہتا ہے میں اس لیے اسٹوری کر رہا ہوں کہ اس نے منیجمنٹ کچھ نہیں کرنی ہے اس نے تنگ کرنا ہے کپتان کو نائب کپتان ابھی تک ہم نے بنایا نہیں ہے حالات ہمارے یہ ہیں اس نے تنگ کرنا ہے کوچز کو اس نے تنگ کرنا ہے پلینگ الیون کو اور اس نے تنگ کرنا ہے پاکستان کے سکوارڈ کو اور اس نے اپنی سائنس لڑانی ہے جو حفیظ لڑانے کوشش کرتے رہے اور پھر کرکٹ بورٹ کو اپنی سائنس لڑا کے ان کو گھر بھیجنا پڑا تو ہم نے وہاب ریاض صاحب کو مجھے وہاب ریاض صاحب کی سوچ سے اس لیے اختلاف ہے کہ چار دن پہلے وہ جب زکا شرف چیئرمن تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی بابا رازم نے آج دن تک کوئی ٹرافی نہیں جیتی تو بابا رازم کوئی اچھے کپتان نہیں ہے تو بابا رازم ڈیزرب نہیں کرتے ہیں تو ہم نے آگے فیوچر کو سوچنا ہے تو ہم شاہین افریدی کو بنا رہے ہیں اب موسیٰ نکوی صاحب نے جب حالات دیکھے انہوں نے بابا رازم کو کپتان بنانے کا فیصلہ کیا تو یہی سیلیکٹر عبدالرزاق صاحب بھی آج عبدالرزاق صاحب کو سوال ہوا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ بابا رازم کے بارے کچھ اور کہتے تھے اب آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں تو بھائی جان فرماتے ہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کی سوچ مختلف ہوتی ہے اور جب آپ اقتدار آتے ہیں تو آپ نے پھر انصاف کرنا ہوتا ہے اچھا جو ٹی وی تے بیٹھ کے بندہ جو ٹی وی تے گلنا کرنے ہیں وہ ہی پریکٹیکل بھی سوچنے ہیں فیل کرنے ہیں تو لکھنے ہیں مذہر آپ لوگ جانا وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کی سوچ مختلف ہوتی ہے ادھر آپ کی سوچ مختلف ہوگی ہے ٹھیک ہے جی بیری گوڈ ٹی وی پہ بیٹھ کے شاید آزم خان کی سیلیکشن بھی آپ کو ٹھیک نہیں لگتی ہوگی ادھر آگے وہ بھی ٹھیک ہوگی ہے اوکی فائن تو یہ جناب پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیصلے کی اور پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک اور بڑا دلچسپ سا فیصلہ کیا ہے اپنی ہوم سریز کے لیے کوچنگ پیلن کا اعلان کیا ہے عمر گل کو ہم نے اپنی فاسٹ بولنگ کوچنگ کے عدد سے ہم نے ہٹا دیا ہے اب عمر گل کی سفارش نہیں تھی پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا نیوزیلینڈ کی سریز کے اندر جو لوگ ٹیم کے ساتھ تینات تھے اس کے اندر سعید اجمل تھے سعید اجمل ابھی بھی کنٹینیو کر رہے ہیں اور پاکستان نے ازر محمود کو کرکٹ بورڈ نے پاکستانی ٹیم کا اب بری ہیڈ کوچ مقرر کر دیا ہے جب تک گری کرسٹن آکے نیوزیلینڈ سریز کے بعد آکے اہدہ نہیں سنبھالتے ہیں ازر محمود صاحب اب پاکستان ٹیم کے ڈریکٹر ہیں ہیڈ کوچ لگائے گیا ہے اچھا ہیڈ کوچ جس آپ کو لگائے گیا ہے محمد یوسف پاکستانی ٹیم کے ساتھ بطور بیٹنگ کوچ کام کریں گے ازر بھائی جو ہیں ان کو اسلام آباد یونیٹڈ نے ڈیموٹ کر کے ان کے اوپر ایک گھورا کوچ لگا کے یہ پاکستان سپر لیگ کا ٹائٹل جیتا اسلام آباد یونیٹڈ نے ازر محمود ہیڈ کوچ کے اہدے سے ان کو نیچے لے گئے وہ ان کے اوپر ایک کوچ لگانا پڑا اور ہم نے ازر محمود کو لگا دیا اپنا انٹرنیشنل کوچ نیوزیلینڈ کے ساتھ ہوم سے اور یہ شکر ہے کہ ایک ہی سریز کے لیے ہے اب وہاب ریاض، ازر محمود محمد یوسف، سعید اجمل یہ سارے پاکستان کے سٹار پلیئرز ہیں رہے ہیں ماضی میں میں چاہتا ہوں کہ ہمیں انہی پلیئرز کے ساتھ پاکستانی ٹیم کو آگے چلائیں لیکن ایک پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ اے آپ پاس اچھے لڑ پیندے نے وہ اپنا گروپ بڑا لند ہے وہ اپنا گروپ بڑا لند ہے نجم سیٹھی نے اسی لیے غیر ملکی کوچز رکھے تھے موسن نکوی بھی اسی لیے غیر ملکی کوچ لارہا ہے بریڈ بال کے لیے بھی وائٹ بال کے لیے کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو جو سابق کرٹر ہیں اے آپ پاس اچھے لڑ پیندے نے پھر ایک دوجہ توں وڈے سائنس دان نے اس کی یہ سائنس ہے اس کی یہ سائنس ہے اور کام خراب ہو جاتا ہے اس کا افیکٹ پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کے اوپر ہوتا ہے تو ہماری دعا ہے کہ یہ آپس میں لڑیں بھی نہ ہماری دعا ہے کہ یہ کپتان کو تنگ بھی نہ کریں ہماری دعا ہے کہ یہ کمبینیشن کو بھی تنگ نہ کریں اور ہماری دعا ہے کہ یہ بابر آزم کو یہ سریز اس کے مرضی سے کھیلنے دیں وہ بیٹنگ میں سیم ایوب کے ساتھ اوپنر آتا ہے یا وہ خود ون ڈون جاتا ہے یا رزوان اور سائن اوپننگ کرتے ہیں یا رزوان اور بابر اوپننگ کرتے ہیں سیم نمبر ون کھیلتا ہے کم از کم ان کو ان تمام چیزوں سے اجتناب کر کے اس کو کھیلنے کا موقع دانا چاہیے اور اس کو دین ٹائم اس کو دوبارہ سے وہ ٹیم بننے دیں جو بنانے کی وہ کوشش کر رہا تھا زکا شرف نے بھی اس کو خراب کیا ہے سو اس کو موقع دیں اب یہ اتنے سارے جو لوگ آگئے ہیں مجھے ڈر ہے کہ یہ ایک تو آپس میں لڑ پڑیں گے اور اوپر سے انہوں نے ٹیم کو تنگ کرنا ہے اپنے ماضی کی وہ ماضی میں جتنے بڑے پلیئر تھے وہ وقت گزر چکا ہے اس زمانے کے اور آج کے زمانے کے پلیئرز بھی الگ سے ہیں کھیل کے اندر تیزی بھی الگ سے آ چکی ہے تو ان کو گائیڈ ضرور کرنا چاہیے لیکن وہ آج کے پلیئرز کو اپنے زمانے کے حساب سے نہ چلائیں اور تب ہی ہم بہتر پروفارم کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ